موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو اس وقت میں اس روڈ پر موجود ہوں جو کہ نازو بات سے چل کر سیدھا شیرشا کی طرف جا رہا ہے آگے جو چرنگی ہے سیمنز چرنگی اس روڈ کے اوپر نالے کا کام جاری ہے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک لائن جو کہ پانی کی گزر رہی ہے اب اس کو جو نا پہلے یہ پٹ پات کے اوپر تھی اب یہ پٹ پات کے نالے بنا کے اس کے اندر سے ہو سکتا گزارا جائے کیونکہ بہت زیادہ تکلیم دیتی ہے لوگوں کو روڈ کراس کرنے میں لیڈیز ہوتی ہے تو وہ روڈ کراس نہیں کر پاتی اوپر سے کود کے جاتی ہے جو کہ گرنے کا چانس ہے ابھی یہ روڈ بند کر دیا گیا ہے سامنے ہفی بینک سے آتا ہوا جو شیرشاہ کا بریج ہے یہ وہ بریج ہے یہاں سے ٹریفک کو ادھر جانے کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹر سیکل والے جگہ جگہ سے اسے گزر کے جانا اپنا رستہ بنا لیتے ہیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں صورتحال آگے سارا جانا نالے کا کام ہو رہا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ سارا نالے کا کام ہو رہا ہے اچھا اس نالے کے کام کے پاس ہم چلتے ہیں اور صورتحال آپ کو ساری دیکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ ہے وہ نالے کی صورتحال جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر بھی ایک نالہ تھا یہ نالہ تھا تو اس کو ختم کر کے اب اس کو بنایا جا رہا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آگے جو نا وہ بیٹ بچ چکا ہے نالے کا تو آگے کافی حد تک کام جاری ہے آگے کی صورتحال بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہنا یہ ہے نالے کی صورتحال ہمارے ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے موسیقا 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 وہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ فٹ تک ہے اور باہر و باہر جو اس کی چوڑائی ہے وہ ساتھ فٹ ہے اور اندر یہ پانچ فٹ ہے یہ نالا ہمارا اچھا جب یہ نالا بن جائے گا تو کیا روڈ کی بھی بلکل اس کے بعد ہم تقریباً ہمارا نالا مکمل ہونے والا ہے اس کے بہت کم ورکن کر کے ہم نے تقریباً ڈیڑھ ماہ میں اس کو اتنا مکمل کر لیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہی پانچ فٹ کا ایریہ رہتا ہے جس کا ہم کمپلیٹ کریں گے اور روڈ کے بعد آپ مٹیریل بھی دیکھ رہے کہ ہم نے مٹیریل بھی ڈالا ہوا اس کے بعد مکمل دونوں روڈ کا کام ہم اس پر شروع کریں گے دوستر ہمارے ساتھ ابھی وہ رحمان صاحب ہے انہوں نے آپ کو بہت اچھا ڈائیڈ کیا تو نالے کی صورتحال کافی تیوی سے جاری ہے اور تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے پانچ سو میٹر کے قریب گولنہ یہ رہ گیا ہے تو پیچھے سے چلتا وہ آ رہا ہے اور یہ اس کے بعد اس کے بعد روڈ کا کام بھی شروع ہوگا تو آگے کی صورتحال ہم دیکھ کے ہمارے ساتھ رہنا کافی بڑا نالا بن رہا ہے اچھا یہ صورتحال ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو نا بیٹ بچ چکا ہے اور جو دیواروں کے لیے جو سریعہ لگایا جاتا ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے وہاں پر آپ آگے دیکھیں گے تو آگے سریعہ کو جو نا کور کر کے اس کو دیوار کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے تو جب یہ نالا بن جائے گا یہاں کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی لوگوں کی تو یہ کافی دور تک جو نا یہ نالا ہے یہ دی دوستو صورتحال تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ